ہم بنا رہے ہیں وائٹ چنوں کا پلاو اور اس کی چیزیں یہ ہیں کہ یہ دو کپ چاون ہے جو میں نے پہلے سے بگو لی ہے ایک کپ وائٹ چنیں ہیں جو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے اُبال لی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے سلائس کی ہوئی ایک ٹیبل سپون لسن اور ادھرک کٹا ہوا پیسا ہوا نہیں دو ٹیبل سپون دہی ہے ایک ٹیماتر ہے دو ہری مرچے ہیں اور یہ مسالے ہیں یعنی تین لونگ ہے اور ایک بڑی لائچی اور تھوڑا سا دالچینی کا ٹکڑا ون ٹی سپون بلیک پیپر کٹی ہوئی اور ون ٹی سپون زیرا اور ٹو ٹی سپون نمک اور ون فورت ٹی سپون ریڈ چلی اب ہم یہ آدھا کپ یہ آدھا کپ وائل لی ہے اس میں میں نے وہ پیاز ڈال دیا اب ہم اس کو لائٹ براؤن کریں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی جاتی ہوں کہ کیسے پروسیجر کرنے ہیں اب اس کو لائٹ براؤن کر لیں ہمارا پیاز لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اب ہم سب سے پہلے اس میں لسلت ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ٹوماتر ڈالیں گے اور ہری مرچیں دو ادھر ہم نے کچھ لسالے آپ کو بتائے وہ سارے بھی ایج کر دیں گے اب ہم اس میں یہ چنے ڈالوں گے اب ہم اس میں یہ چنے ڈالوں گے اب ہم اس سپون دہی جو میں نے بیٹ کی ہوئی ہے یہ میں نے جس کپ سے میجرنگ کپ سے چاول کا ناپ کیا تھا اس سے میں نے جو چنوں کا پانی تھا وہ پانی بھی اور باقی مزید پانی ڈال گئے یہ میں نے فور کا پانی لیا ہے کیونکہ ہمارے جو چاول ہیں وہ زیادہ پانی لیتے ہیں آپ اپنے چاولوں کا حساب دیکھ لیے جیے گا کچھ چاول کم پانی لیتے ہیں دیکھیں کہ وہ پانی میں اُبال آنا شروع ہو گیا اور وہ ماشاءاللہ پکنا شروع ہو گیا اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے چاول ڈالنے کے بعد بھی آپ کو پانی کا آئیڈیا ہو جائے گا چاول ڈوبے ہوئے ہونے چاہیے اور تقریباً ایک انچ پانی اوپر ہونا چاہیے بس اب ہم اس پر ڈکان رکھ دیں گے اور نمک یہاں پر چاکھ لیں گے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ نمک چاہیے یا نہیں چاہیے جی اب دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم کپڑے کا دم لگا دیں گے یعنی کپڑا رکھ کے تو میں آپ کے سامنے لگاتی ہوں اور بس پر پانی دس منٹ دم پر رکھیں گے چاول اور اس کے بعد کھول کے آپ کو ڈش اوٹ کر کے دکھائیں گے جی اب ہم نے اس طرح دم دے دی ہے آگ بلکل دم والی کر دینی ہے تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ ہم دم دیں گے اس کے بعد آپ کو ڈش اوٹ کر کے دکھائیں گے ہم اپنے چابلوں کا دم کھولنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھئے گا اس میں فل بھاپ بری ہوئی ہوگی ماشاءاللہ آپ ہمارے چابل دیکھئے بہت بہترین دم آیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کلر ہے اور بہت زیادہ یہ ٹیسٹی ہیں آپ اس کو بنائیے کھائیے اور پھر کمنٹس میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کہ اللہ حافظ